بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ٹو امید کرتے ہوں کہ آپ سب اچھے خیالیت سے ہوں گے پھر بچوں اسلامیات کی سبقی ہم رویہن کر رہے تھے آج ہم اس میں رویہن میں دوسروں سبق پڑھ رہے ہیں اس سادسہ کا حیطرام اس سادسہ جو ہوتے ہیں وہ اس سادسہ کی جمع ہوتے ہیں اور اس سادسہ کو ہمارے دین وصحب میں بہت اہمیت حاصل ہیں اس سادسہ جو ہمیں علم سکھاتے ہیں اس سادسہ جسے مامار کہتے ہیں مامار کہتے ہیں افراد کی کردار فرازی کا جو کام کرتا ہے ٹھیک ہے مامار کہتے ہیں بنانے والے کو کہ ایک انسان ہو اس سادسہ جو ہے وہ اچھی شخصیت اس کی اُبھارتا ہے وہ ہمیں علم سکھاتا ہے اس سادسہ پوری قوم کا محسن ہوتا ہے اور قوموں کا وہ بنانا سوارنا استاد ہی کا کام ہے یہ ایک پیغمبری بیشا ہے علم آدمی کو درست معلومے انسان بناتا ہے جبکہ بغیر علم کی آدمی حیوان کی طرح ہے علم ایک ایسا زیور ہوتا ہے جسے کوئی بھی نہیں چرا سکتا علم کی روشنی سے انسان کا دماغ منور ہو جاتا ہے یہ روشنی استاد کی ہی سریعے سے حاصل ہوتی ہے اس لئے استاد اور اس کا عدب ہم سب پر لازم ہیں جو قومیں اپنے استاد کی احسان مند ہوتی ہیں وہی قومیں ترقی کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں اور دنیا کے تمام بڑے لوگ استاد کی تربیت کے مرہونے مند ہیں پیارے بچوں ہمیں اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے استاد ہمارے والدین کی طرح ہوتے کیونکہ وہ ہماری تعلیم و تربیت کرتے ہیں ہماری اچھی تعلیم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے استاد کی عزت کریں اپنے استاد کا عدب کریں کبھی بھی استاد کی برائی نہیں کرنے چاہیے ان کے ساتھ انچی آواز بھی نہیں بولنا چاہیے استاد کا عدب کرنا چاہیے اور استاد جو کام پڑھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ہمیشہ ان کا کام توجہ سے سننا چاہیے جب استاد جمعات میں آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراں جو ہیں استاد کو سلام کریں ہمیشہ استاد کی بات سنیں کوئی کلاس میں ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کے وجہ سے آپ کے استاد آپ سے ناراض ہو جائے استاد کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے ان کی بات نہیں کاتنی چاہیے اگر راستے میں استاد کہیں جا رہی ہوں تو ان سے آگے بھی نہیں چلنا چاہیے یہ سب عدب اور احترام ہے جو کہ استاد جو ہیں وہ ہماری تربیت کرتے ہیں ایک انسان کی اندر اس کی شخصیت کو بھارنے میں والدین کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو اس لئے ہمیشہ استاد کی حزت اور قدر کریں استاد ہی تو علم کے سریعے قوموں کو بناتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہے کہ دیکھیں حضرت علی نے کہا ہے کہ جس نے ایک لفظ سکھا دیا وہ ان کا استاد ہے اور ٹیچرز تو آپ کو ہر روز پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں آپ کو روز نہیں نہیں معلومات دیتے ہیں نہیں نہیں آپ کو چیزیں بتاتے ہیں تو استاد جو ہیں ان کا عدب احترام کرے جو لوگ اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں عدب کرتے ہیں وہ ہمیشہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور وہ بچے آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور جو دنیا میں ہمارے سب سے اچھے اور ساد ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ سب بچوں نے اس سبق کی رویان کرنی ہے آپ سب بچوں نے دوبارہ چپٹر سارا ریٹ آؤٹ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا جو مشکل کام ہے ایکسرسائز ہے اس کے چار سوالیں یہ آپ کو سینٹ کر دی جائیں گے آپ سب بچوں نے ان کو ٹیلی کر لینا ہے اپنے کوسٹن آنسرز کے ساتھ اگر کسی بچے کا کوئی کام مسنگ ہو گیا ہے کوئی کوسٹن رہ گیا ہے تو ابھی اس کے پاس وقت ہے کہ ابھی آپ نے اس کام کو مکمل کر لے اور اس کے ساتھ آپ سب بچوں نے سبق کی ریڈنگ کرنے ہیں پڑھائی کرنے ہیں دوبارہ سے پڑھنا ہے اس کو تاکہ یہ آپ کو سارا ریوائز ہو جائے آپ کا سبق ہے یہ استاد کا احترام امید کرتے ہوں کہ سب اچھی ساتھ ساتھ اپنے سٹریس کو مکمل کر رہے ہوں گے کام مکمل کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ کا سکول کلے میں تھوڑا ہی خطر ہے آج کا آپ کا یہی کام ہے کہ آپ اس کو ریوائز کرنا ہے آپ اس کے ساتھ